سامین پچھلے ایک ماہ سے سوشل میڈیا پر سرخ بچیا اور سرخ بچوں کا بہت ذکر چل رہا ہے یہ باتیں عام سننے میں آ رہی ہیں کہ آٹھ اپریل کو جب مکمل سورج گرین ہوگا جو تین سو ستر سال کے بعد ایسا مکمل سورج گرین لگ رہا ہے اس موقع پر اسرائیل کے یہودی اور سہونی ایک سرخ بچیا کی بیت المقدس میں قربانی دیں گے اور پھر اس کے بعد یہودیوں کا تیسرا موبد یعنی حیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے گا سہونیوں کے عقیدے کے مطابق اس حیکل کی تعمیر کے بعد ہی ان کا مسیحہ دجال جسے مسلمان اور عیسائی دجال لین کہتے ہیں دنیا میں نمودار ہوگا اور پھر پوری دنیا پر یہودیوں کی ویسی ہی حکومت قائم ہوگی جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی سامین ان سب باتوں میں کتنی حقیقت ہے یہ سب ہم آپ کو اپنی آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے یہ ویڈیو ہم نے کافی تحقیق کے بعد بنائی ہے اس لیے اسے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا سامین حالیہ غزہ اسرائیل جنگ کے جب سو دن مکمل ہوئے تھے تو حماس کے سپریم کمانڈر ابو عبیدہ نے دنیا کو ایک پیغام نشر کیا تھا جس میں اس نے اسرائیل پر دو سنگین الزامات لگائے تھے پہلا یہ کہ اسرائیل تیزی سے فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور دوسرا یہ کہ اسرائیل سرخ بچیا لے آیا ہے جسے اب یہ بیت المقدس میں قربان کرنا چاہتے ہیں سامین یہ سرخ بچیا کیا ہے اور اس کا بیت المقدس میں قربانی سے کیا تعلق ہے یہ تمام تفصیلات آج ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے سامین یہودی روایات کے مطابق اس سے قبل بھی یہودی تاریخ میں نو مرتبہ سرخ بچیا کی قربانی دی جا چکی ہے یہودی مذہب میں اس بچیا کی قربانی کے بعد اس کے خون اور راک سے پاکبازی کا عمل لیا جاتا ہے اور یہ پاکی حاصل کرنے کے بعد یہودیوں کے اہم معاملات حل ہو جاتے ہیں اگرچہ ایسی سرخ بچیا کا یہودی پچھلے دو ہزار سال سے انتظار کر رہے ہیں اور ان کے مذہبی عقیدے کے مطابق ایسی سرخ بچیا جب بیت المقدس میں قربان کی جائے گی اور اس کی راک اور خون سے بیت المقدس کو اور یہودیوں کو جو کہ ابھی حالت ناپاکی میں ہیں ان کو پاک کیا جائے گا تو پھر اس کے بعد انہیں مذہبی اجازت ہے کہ مسجد اقصہ کو گرا کر تیسرا حیکل سلمانی تعمیر کیا جائے تاکہ ان کا مسیحہ دنیا میں آ جائے ناظرین اس بچیا میں پائی جانے والی علامات کا ذکر جو ان کی مقدس کتب میں درج ہے وہ کچھ یوں ہے یہ بچیا مکمل سرخ رنگ کی ہو سر سے لے کر پاؤں تک یعنی کہ اس کے کھر بھی سرخ ہوں اس بچیا کے جسم میں کوئی عیب نہ ہو حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا کالا تل بھی نہ پایا جائے اور جسم میں ایک بال یا ایک روان بھی سرخ رنگ کے علاوہ کسی دوسر رنگ کا نہ ہو یعنی یہ بچیا مکمل سرخ ہو اور قربانی کے وقت اس کی عمر لگ بگ تین سال ہو اور اس کے علاوہ یہ کہ اس بچیا نے کبھی کوئی مشکت کا کام نہ کیا ہو سامین جب سہونیوں کو ایسی بچیا نہ مل سکی تو ان انتہا پسندوں کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے ایسی بچیا تلاش کرنے کی کوششیں تیز کر دیں اس مقصد کے لیے اسرائیل نے دی ٹیمپل انشٹیوٹ کے نام سے ادارہ بھی قائم کیا جو ہر طرح کے ماہرین پر مشتمل ہے کچھ عرصہ قبل انہوں نے امریکہ کی ایک ریاست ٹیکسس کے ایک فارم میں موجود ایک سرخ گائے کے ایمبریوز حاصل کیے اور اس کو بیبی ٹیسٹ ٹیوب کے پراسس سے گزار کر گائے کا ایک مکمل بچہ پیدا بھی کر لیا جو بے عیب بھی تھا لیکن جب یہودی عالموں اور ریبیوں نے اس کا ملائزہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ قربان نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ نر ہے جبکہ قربانی مادہ کی درکار ہے چند سال قبل انہوں نے امریکی ریاست ٹیکسس ہی کے ایک فارم سے پانچ سرخ گائے مو مانگے دام دے کر اسرائیل خرید لائے ہیں اور ان سے ایک سرخ بچہ نے جنم بھی لیا ہے جو یہودی عالموں اور ریبیوں کے نزدیک قربان کی جا سکتی ہے کیونکہ جو علامات ان کی مقدس کتب میں موجود ہیں یہ ان پر پورا اترتی ہے یہ چھے گائیں یروشلم میں کسی خفیہ مقام پر رکھی ہوئی ہیں اور ان میں سے اسرائیل میں جنم لینے والی سرخ بچیا جب اپنی معینہ مدد تین سال تک بخیر خوبی پہنچ گئی تو پھر اس کو اس جگہ پر قربان کیا جائے گا جہاں مسجد اقصہ موجود ہے اور اس کے بعد حیکل کی تعمیر شروع ہوگی سہونیوں کے عقیدے کے مطابق جس وقت تک تیسرا حیکل سلمانی تعمیر نہ ہوا اس وقت تک ان کا بادشاہ ان کی مدد کے لیے دنیا میں نمودار نہیں ہوگا سامین اسرائیل کی مشہور اخبار یرشلم پوسٹ نے 20 ستمبر 2022 کو اس سرخ بچیا اور دیگر سرخ بچنوں کے متعلق تفصیل سے ایک خبر شائع کی جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سرخ بچیا سے متعلق یہ باتیں محض افواہیں ہی نہیں ہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے سولر ایکلپس کا جو آٹھ اپریل کو ہوگا اور اس کے بعد قربانی کی جائے گی تو اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے یہ محض ایک پروپاگنڈا ہے تاہم ان کی یہ سرخ بچیا جب یہ تین سال کی عمر کو پوچھے گی تو اسے قربان کیا جائے گا سامین نیو ورلڈ آرڈر کے مطابق بھی پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ حیکل کو دوبارہ تعمیر نہ کر لیا جائے حیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے انہوں نے مادل بھی تیار کر رکھا ہے جو ماہرین اثار قدیمہ کے ذریعے بنوایا گیا ہے اگرچہ اس وقت یہودیوں کے پاس طاقت اور وسائل دونوں موجود ہیں لیکن اس حیکل کی تعمیر میں سہونیوں کے لیے دو بڑے مسائل ہیں پہلا یہ کہ اس حیکل کی تعمیر کے لیے یہودیوں کو پاک کرنے کے لیے ایک سرخ بچیا کی قربانی کی ضرورت تھی جو دو ہزار سال بعد بالآخر انہیں دستیاب ہو چکی ہے دوسرا یہ کہ ان کے عقیدے کے مطابق جس جگہ حیکل تعمیر کرنا ہے اس جگہ پر مسجد اقصہ بنی ہوئی ہے جسے گرانا پڑے گا جو کہ مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے اس کے لیے انہیں ایسا پلیٹ فارم چاہیے تھا کہ اگر مسجد اقصہ کو گرائے جائے تو مسلمان کچھ نہ کر سکیں موجودہ وقت میں اس کا نقشہ بھی تیار کر لیا گیا ہے جو ہم نے حالیہ غزہ اسرائیل جنگ میں دیکھا کہ غزہ کے نہتے اور معصوم فلسطینی مسلمانوں کو خامخا آگ کے گولوں سے بھون دیا گیا لیکن تمام مسلمان حکومتیں بلکل خاموش ہیں اور شاید اس انتظار میں ہیں کہ کب مسجد اقصہ کو شہید کر کے یہ لوگ اپنا ٹیمپل بنائیں اور اس کام سے ہماری جان چھوٹے سامین ایک بات یاد رکھیے گا کہ مسجد اقصہ کو گرانے کا یہودی خواب انشاءاللہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وقت آخر زمان میں تمام اہم درپیش معاملات سے آگاہ فرما دیا ہے اور وہ سب کے سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکے ہیں ہماری مذہبی روایات کے مطابق امام مہدی کے ظہور کے وقت اور اس کے بعد بھی مسجد اقصہ قائم و دائم رہے گی یہاں ہمارے لیے لمعہ فکریہ یہ ہے کہ غزہ میں کچھ ہی مینوں میں پچاس ہزار فلسطینیوں کو مار دیا گیا اور تین لاکھ کے قریب زخمی ایسے ہیں کہ جو شاید نہ زندوں میں ہیں اور نہ مردوں میں اوپر سے ستم بالائے ستم یہ کہ وہاں خوراک اور مال و اسباب کو پہنچانے میں بندش ہے چھوٹے سے ملک اسرائیل کے چاروں اطراف مسلمان دنیا آباد ہے اور تمام مسلمان ممالک کے سربراہان خاموشی کے ساتھ یہ تماشا دیکھنے میں مصروف عمل ہیں اور ٹس سے مسٹ نہیں ہوتے جو یقیناً اللہ تعالیٰ کی نرازگی کے بھی انتظار میں ہیں جو ان پر یقیناً آ کر رہے گی تو ایسے عالم میں تمام امت کا فریضہ ہے کہ صبح و شام قصد سے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کرتے رہے ہیں جو ایسی حالتیں جنگ میں ہیں کہ جب ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں تو ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہہ دیتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اگلے کھانے پر شاید ہم سب یہاں پر زندہ موجود نہ ہوں اور پھر ایسا ہی ہوتا بھی ہے لیکن شاباش ہے ان فلسطینیوں کو جو مسجد اقصہ اور بیت المقدس کی حرمت کے لیے ایسی قربانیاں دے رہے ہیں جن کی اس دھرتی پر واقعتاً نظیر نہیں ملتی اللہ تعالیٰ ساری امت پر اپنا رحم فرمائے آمین اپنی اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ نگے بان